بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ریسپی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہے 3 in 1 اس میں سبزی دال گوشت اور ایک زبردست قسم کا تڑکہ بھی شامل ہے خینا مزی کی بات سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی ہم نے لیا یہاں مارو قدو بہت آسانی کے ساتھ آج کار بہت سیزن بھی ہے مل جاتے ہیں میں نے دو عدد قدو لیے ہیں ان کو میں نے چھیل لیا ہے اب ان کی کٹنگ کر لیں گے یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ بن جاتے ہیں اور ان کا ذائقہ سب سے اچھا ہے یہ کہ بہت مزیدار ہوتا ہے ویسے دوسرے ٹائپ کے بھی قدو ہوتے ہیں لیکن مجھے یہ والے قدو بھی بہت پسند ہیں ہم چونکہ کر رہے ہیں دوپیر کے کھانے کی تیاری لہٰذا مجھے کچھ جھٹ پٹ سا فٹا فٹ بنانا ہے اس سے جلدی کوئی بن کے تیار نہیں ہوگا میں نے لیا یہاں آدھا کپ آئل اسے گرم کریں گے اور یہاں میں شامل کر رہی ہوں چاپ کیوی پیاز دو عدد پیاز لے لی ان کو میں نے چاپ کر لیا چاپ کی بھی پیاز کا بڑا فائدہ ہے ایک تو جلدی سے پک جاتی ہے دوسرا یہ کہ وہ کھڑی کھڑی نہیں رہتی سالن میں گل بھی جاتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا کہ اپنے پیاز جالی ہے بہت اچھے سے گولڈن ہو جائے پیاز اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے چکن تقریباً چیز دو کرام چکن لیا ہے اس میں دو ٹیویلے سپون بھر کے میں ڈال رہی ہوں لسن ادرکہ پیز گوشت کی ریسپی میں لسن ادرکہ بہت اہم رول ہوتا ہے یہ گوشت کی سمیل آؤٹ کرتا ہے اور ایک بہت ہی زبردست ٹویس دیتا ہے ذائقہ بہت برند کرتا ہے تمام مسالوں کا بھی اور گوشت کا بھی یہاں میں مزید مسالیں شامل کر رہی ہوں یہاں ہم کچھ مسالیں شامل کریں گے جیسے کہ ناماک لال مرچ دھنیا پاورڈر زیرہ پاورڈر اس کے ساتھ میں ڈال رہی ہوں یہاں پہ کالی مرچ پاورڈر حلدی ہے اور کٹیوی لال مرچ ہے ریسپی کی تمام ڈیٹیل ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تمام مسالوں کو اچھے سے بھونیں گے چکن کے ساتھ تاکہ سمیل بھی اس کی ختم ہو جائے اور چکن میں بھی ان کے ذائقہ رج جائے وہاں سے سات منٹ اس کی بنائی کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے کٹے ہوئے قدو اور پھر اسے بھونیں گے کبر کر کے اس کو ایک بھام دیں گے ہم تب تک مسالے کچھ تیار کیے ہم نے جیسے ہرے مسالے ہیں ہرا دھنیا ہے ہری مرچ ہے پودینہ ہے اور باریک کٹیوی ادرک ہے سارا فریش مسالہ تیار کر کے پہلے سے رکھ لیں گے باریک کٹے ہوئے ٹیمارٹر اب سالن میں شامل کریں گے تین ادھا ٹیمارٹر کو باریک کٹ لیا ہے اب اسے بھی ہم سالن میں شامل کر دیں گے اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم نے ٹیمارٹر کو پہلے اس لیے نہیں رہلا کہ بعضوں کا سبزی جو ہوتی ہے وہ بہت قائم لیتی ہے پکنے میں اس لیے ہم نے ایک بھام دینے کے بعد ٹیمارٹر شامل کر دیں گے اسے ٹیمارٹر بھی گل جائیں گے اور سبزی بھی بہت دیر تک نہیں پکانی پڑے گی اچھے سے ہمارا قدو گلگے سوفٹ ہو چکا ہے سبزی گل گئی ہے ہم نے اسے بہت زیادہ سوفٹ نہیں کرنا کہ وہ بلکل کھل جائے ہمیں کھڑی کھڑی رکھنی ہے اور اچھے سے پکیوی بھی ہونی چاہیے بنائی کرنے کے لیے ایک چاہ کا چمچ گرم مسالہ شامل کر دیں گے اچھے سے ہم نے سالن کو بھوننا ہے سالن بھوننے کے بعد میں نے اس میں شامل کی دو کب ابلیوی چینے کی دال اور ساتھ میں ہرہ مسالہ جسے میں شوٹ نہیں کر پائی اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں اسے شامل کرنے کے بعد ہمیں اسے کچھ دیر پکائیں گے تاکہ یہ اچھے سے سوفٹ و مکس ہو جائے پیس کے مطابق میں نے یہاں ایڈجسٹ کر لیا ہے آپ اپنے مطابق کر سکتے ہیں سال اچھے سے نرم ہونی چاہیے اور کھڑی بھی رہنی چاہیے ترکی کی تیاری کرتے ہیں پیاز لی ہے میں نے یہاں پہ گول میرچ ہے زیرا ہے لونگ ہے کالی میرچ ہے اور دو ادد ہری میرچ ہے ایک پین میں آئل گرم کریں گے اور تمام ترکی کا مسالہ اس میں ایک سار ڈال کے اسے اچھے سے فرائے کرنا شروع کر دیں گے آج درمیانی رہنی چاہیے تاکہ پیاز اچھے سے کرسپی ہو جائے اور مسالہ دوسرا جلے بھی نہیں اس سے اور بہت اچھا فلیور بھی آئے گا ذائقہ بھی اس کا بڑھے گا منگھار بالکل تیار ہو گیا ہے اسے ہم دال میں ڈال دیں گے اسے دال میں بہت اچھا فلیور آئے گا سبزی دال گوش کی ریسپی عموماً لنچ میں بہت پسند کی جاتی ہے چاولوں کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ آپ جیسے چاہے کھائیں بہت ہی مزیدار ہے ٹیز بھی اس کا بڑا امدہ ہے کیونکہ ہم نے اس میں پودینہ وغیرہ ڈالا ہے تو تھوڑا حلیم وارا ٹیز بھی آ جاتا ہے تھوڑا سے اس کو سجاتے ہیں ہر دھنیے کی پتی کے ساتھ ہری مرچوں کے ساتھ تھوڑا سا پساوہ گرہ مسالہ بھی چھڑک دیں گے جو اس کے سائکے کو اور چاشان لگا دے گا لیجئے مزیدار چینہ دال گوشت بن کر تیار ہے چینہ دال گوشت سبزی جی بلکل بہت ہی مزیدار ریسپی ہے آپ کو پورا لذت ملے گی دال کی سبزی کی گوشت کی اور چٹکھارے کی بھی مگھارے ویچاولوں کے ساتھ یہ لا جواب ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی یہ دیکھنے والی ویورز سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر ویڈیو پسند آ جائے تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ